اسلام علیکم میں ہوں زرکا اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں نزائی نیوز خبروں کا بقائدہ آغاز کریں گے باغذارت کشمی کے نوائی لاکہ چھتر نمبر ایک کی مسجد کے قریب سے نوجوان کی لاش پرامد نوجوان کو گولیا مار کے قتل کیا گیا نوجوان کی شناک احمد یوسف کے نام سے ہوئی جو اس محلے کا رہائش تھا نوجوان کو رات کے وقت قتل کیا گیا احمد باغ میں نرسنگ کی تربیہ اثاثی کر رہا تھا پولیس نے ناش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال روانہ کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا میلسی میں بس و ٹرک میں تسازوں خاتون جان بہاق نتاہر خود لکھنی پیر جب تابر سامنے سے آنے والے ٹرک سے ٹکرا گئی چھتے چکلانے کے بعد جسے کے پول سے ٹکرا کر اُلٹ گئی یں موکو پرج民hale بھاگ جبکہ مووز میں ملتے ہی ریس کیور مدرفہ ریس کے Hook مطلبہ ریلوے ہاکی کلپ گنیا اور ڈلال شاہید ہاکی کلپ لیرائی اسمائی خان کی فرمین میچ کائی نکاز ریلوے ہاکی کلپ گنیا نے یہ میچ ایک کے مقابلے میں سنے گول سے جی پیا دنیا کے جانت سے پہلا گول رانہ حرون نے دوسرا گول دشان اور دوسرا محمد قرامت نے کیا جب سے لیرائی اسمائی خان کی طرف سے واحد گول حرون خان نے کیا میچ کو دیکھنے کے لیے عوام کی قصری صدار نے شکر کی میچ کے مہمار خاصوصی ڈی ایمی لوکوشیٹ کنیاں گل حسن اور مسلمی مرمیت کنیاں کے صدر شہرات کچھا دی تھے لیر آف دی میچ رانہ حرون کو قرار دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے جورمین عمران خان کی ہدایت پر ہیڈر آبارڈ ڈیوین کے نائب صدر جمشید علی شیخ کی قیادت میں کمر توڑ مہنگائی بجلی کے بلوں میں بیج اور ٹیکس ملک میں بد ترین تاریخی کرپچن پر حقیقی ازادی احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی کی شروع کا کہنا تھا کہ انپورٹر حکومت کی جانت سے عوام کو مہنگا آٹا مہنگی بجلی مہنگا پیٹرال ڈینگی اور بدحالی کا شکار اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عوام کو مہنگائی بجلی جیسے بہران میں انجھا کر عمران خان کی حقیقی مارٹ سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جا سکے حیدر آباد کی عوام نے پیغام دیا نہ مہنگائی منظور نہ انپورٹر حکومت ریلی کے دوران پریشان عوام نے جمشید علی شیخ سے بین ازیر انکم سپورٹ میں ہونے والی بے ذات دیوں کی شقائد کے انبار نگا دیئے تبیش آمل کرتے ہیں پاک فتن سے فقر سعادات سابقا سپرستیالا ملکتی امام بارگاہ سید روقفت ہی چین جائی کی فکرستی تبیش سید سے دھوم گئی بھی تازی آشاو پیدر کا تنہا نہیں بہتا موسیقی 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 خبریں آپ نے جانی ملک بھر کے حالات سے مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہیں نظائر نیوز اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر بھی فالو کر سکتے ہیں